اسلام علیکم ویس تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ آپ کے لئے ایک ایسی گاری کا ریویو لے کر آئے بیسکلی ہے تو یہ جیپنیز لیکن فیچرز کافی زیادہ دیتی ہے اس کے علاوہ فیو لیوریج کے عاملے میں ون دو فائیو بائیک جتنی فیو لیوریج دیتی ہوگی ویس تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ہونڈا ویزن کے بارے میں بات کرے گے ہونڈا ویزن کی ریویوز تو آپ نے پاکستان میں بہت دیکھے لیکن پاکستان میں آپ نے اس کلر کی ویزن نہیں دیکھی ہوگی یہ گاری پلیٹینم گری کلر کے اندر ہے ابھی یہ ایمپورٹ کروائے گی 2024 کی اور پاکستان میں ابھی تک اس کلر میں بہت کم ویزنز ایمپورٹ ہوئی ہے تو ان میں سے واہی دیکھ یہ بھی گاری ہے یہ پلیٹینم گری کلر میں اس کے علاوہ یہ ایکسیلیس پیکیج ہے جو کہ اس کا زید سینسنگ بیڈین سے بیس پیکیج ہے اس گاری کی انجن کی طرف آج ہے تو یہاں پہ 1500 سی سی کا ہائیپڈیڈ انجن دیا جاتا ہے اور ان کی فیول ایوریج گاریوں کی کافی اچھی ہوتی جو کہ یہ جیپنیس پہی ڈیوز کرتی اس گاری کی فیول ایوریج کی طرف آج ہے تو یہ تیس سے بتیس کلو میلے کی فیول ایوریج آپ کو آرام سے دے دیتی ہے جو کہ آپ کو پاکستان میں ہونڈا ونٹو فائف سی سی بائک بھی دیتی ہے اگر آپ اس گاری میں انٹرسید اس گاری کو بائی کرنا چاہتے تو شافی اوٹو موبائز پہ وزید کرے کی اس گاری کو بائی کر سکتے اس گاری کی ڈیماند جو کی جا رہی ہے سکسی سکس لیکس ففٹی ٹاؤزن کی جا رہی ہے ٹونڈی ٹونڈی فور کی فریش ایمپورٹ ہے وہ ٹو ٹو ٹاوزن نائنٹین کا موڈل ہے یہ گاری ونڈیک سیون ٹاؤزن کے آراؤن چلی ہوئی پاکستان میں نہیں یہ جیپنیز مائلیج ابھی آپ کو بتائیے پاکستان میں یہ ٹونڈی ٹونڈی فور کی فریش ایمپورٹ ہے فرنٹ پروفائل پر سب سے پہلے گاری کے ہیلنمز کی طرف آتا ہے اس گاری کے ہیلنمز آپ نے جو کہ پاکستان میں ٹین جیریشن ہونڈا سیوک دیکھی ہوگی اس سے ملتے جلتے کافی زیادہ نظر آتے یہاں پہ ڈی آر ایل مل جاتے ڈی آر ایلی ڈی لائٹس کا سیٹ اپ ملتا ہے جس میں ہونٹوں کا فنکشن بھی ملتا ہے اس گاری کے فرنٹ پر آپ کو ایک تو بیسیکلی جو گئے گریل ملتی ہے گولڈن کا شیڈ دیتی ہے ہونڈا لوگو مل جاتا فرنٹ گریل پر ہاف اپشن پیانو بلیک میں ملے گا اور ہیل لائٹس کی جو کہ اپر سائیڈ ہوگی وہ پیانو بلیک میں مل جاتی ہے گونٹ کے اوپر کریکٹر لائنز دیکھتے تو کچھ اس طرح سے جاتی ہے کچھ اس طرح دیکھ سکتے کریکٹر لائنز بھی مل جاتی ہے یہ گاری فوگ لیمز بھی آفر کرتی ہے لیکن ہیلوجین بلپ میں اگر آپ اس کا زید سینسنگ یا فل اپشن دوسرا ہے آر ایس ویریان دیکھیں گے وہاں پہ LED فوگ لیمز ملے گے یہاں پہ ایک ہیلوجین بلپ کا سیٹ اپ مل جاتا ہے یہ گاری جیپریز ہے فیو لیوریج اچھی دیتی ہے ریڈار پروائیڈ کر دیتی ہے اس کے علاوہ انٹریئے پہ زیادہ فیچرز میں کمی نہیں گاری کو سائٹ پروفائر سے دیکھتے تو سائٹ پروفائر سے بھی اس گاری کی لکس کافی الیگنٹ ہے اگر ہم لوگ اس گاری کے الوئی ویلز کیوں دیکھیں تو یہاں پہ سکسین انچیز الوئی ویلز مل جاتے ہیں سلوئر کی کومینیشن میں وینٹیلیٹی ڈس بریکس مل جاتی ہے ای بی ایس اور ٹریکشن کی فیسلیٹی ملتی ہے لیسی بیلیٹی کنٹرول بھی مل جاتے ہیں سائٹ فینڈرز کی طرف دیکھیں تو یہاں پہ ہائٹ پلاسنگ میں گری کلے کی فینشنگ ملے گی بسیکلی یہ گاری جو پلیٹینم گری کلے میں اس کلے کو دیکھیں اور اس کلے کو دیکھیں یہ گری کلے یا پلیٹینم گری کلے یہ کافی مطلب یونیک آپ کہہ سکتے ہیں اس کلر کو پاکستان میں بھی کافی یونیک ہے رینسنسنگ وائپرز یہ گری پروائیڈ کر دی ہائیبریڈ ہے تو یہاں پہ ہائیبریڈ کی برینڈنگ بھی مل جاتی ہے یہاں پہ دیکھیں تو کافی زیادہ کریکٹر لائنز اس گری کے دور پہ بھی نظر آتی جیسا کہ یہاں پہ کریکٹر لائنز دیکھیں اس طرف کریکٹر لائنز دیکھ سکتے ہیں گری کے سائن میریز کی طرف آجائے یہ اگر گری کو لوگ ان لوگ کرے گے تو یہ اوٹو فولڈ ان فولڈ بھی ہو جائے گے ٹرین انڈکیٹر مل جاتا ہے یہ ہیٹیڈ سائن میریز ملتے ہیں یہ بوڑی کلیڈ آ جاتے ہیں یہاں پہ پلیر ماؤنٹڈ مل جاتے ہیں دول لیشید سلور کلیڈ کی کمبینیشن میں ملتے ہیں اس کے علاوہ اس میں سمارٹ انٹری سسٹم ملتا ہے جس سے ہم لوگ گری کو لوگ ان لوگ بھی کر سکتے ہیں ریئے پروفائل پہ آ جاتے ہیں ریئے پروفائل پہ سب سے پہلی نظر ہماری شاک فین انٹینہ پہ پڑتی جیسے کہ آپ دیکھیں تیوڈا کی تیوڈا ہیریئر میں شاک فین انٹینہ اور کچھ اس طرح شاک فین انٹینہ دیکھیں سیم ڈیزائن میں مل جاتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اپر سائیڈ پہ سپولے دیا جاتا ہے ہائی مانٹی بریک لیم کے ساتھ ڈی فوگرز آ جاتا ہے یہاں پہ ریئے وائپر ہونڈا لوگو آ جاتا ہے گاری کے ٹرنک کو اپن گیتے ہیں تو یہاں پہ بٹن ملے گا جس سے اس گاری کے ٹرنک کو اپن ہو جائے گا اور ٹرنک سپیس کے معاملے میں بھی یہ گاری کافی اچھی ہے ٹرنک سپیس بھی کافی یوج پروائیڈ کرتی ہے ریئرین سیز پہ آپ کو یہاں پہ بٹنز دیے جاتے ہیں جس کو ہم پریس کر کے اس کے سیز کو فول کر دے گے اور یہاں پہ کافی زیادہ اور سپیس مل جائے گی کیونکہ یہ ہائیبریڈ گاری ہے تو یہاں پہ اس پہ بھی نہیں ملے گا بیٹریز بل جاتی ہے نیچے کی سائٹ پہ میں گاری کے ٹرنک کو کلوز کرتا ہوں تو یہاں مینولی ٹرنک ملے گا جس سے ہم اس گاری کے ٹرنک کو کلوز کر لے گے انٹیریے کمپلیلی بلیک آؤٹ ہے بیسیکلی ہونڈا ویزل میں آر اس ویریان کے اندر آپ کو انٹیریے بلیک آؤٹ ملتا ہے لیکن اس سنسنگ ویریان میں انٹیریے بیج کلر کی کمبینیشن میں مل جاتا ہے گاری کو سارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ انجن سارٹی سو بٹن ملے گا یہ گاری بھی کافی زیادہ ریڈ آئر فیچرز آفر کرتی ہے اس گاری میں کلائیمٹ کنٹرول کافی دیجیٹل ملتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں کلائیمٹ کنٹرول یہاں پہ میں آٹو کو ٹچ کروں گا کلائیمٹ اس کا اون ہو جائے گا جب اس گاری کے انٹیریے سائٹ پہ آتے تو اس گاری کے انٹیریے سائٹ پہ سب سے مجھے یونیک چیز یہ اس گاری کی کلائیمٹ کی سیٹنگ لکھتی یہاں سے ہم اس کو ٹچ کر کے اپن ڈاؤن اس کے تمپریچر کو اور ائر فلو کو کر سکتے اس گاری میں ڈوال زون کلائیمٹ کنٹرول ملتا کہ ڈرائیبر اور پیسنجر دونوں اپنے حساب سے اپنے تمپریچر کو سیٹ کر سکتے سکسین پہ لو پہ کرنا چاہے تو ہم اس کو کائے سکتے کافی اچھا یہ سیٹ اپ آپ کو اس طرف دیا جاتا ہے سیرنگ ویل پہ آ جاتے تو سیرنگ ویل پہ لیف سائٹ پہ اس گاری کی ملٹی میڈیا سکرین کے کنٹرول مل جاتے ہیں رائی سائٹ پہ ایم ای ڈی سکرین کے کنٹرول دوسار لینے سے سسٹم ہو یہ گاری کروز کنٹرول بھی ایڈیپٹیو اوفر کرتی ہے سیرنگ اسیس مل جاتے ہیں یہاں پہ اس گاری کی ایم ای ڈی سکرین کے کنٹرول بھی مل جاتے ہیں یہ گاری ٹوٹل آپ کو سکس ای بیگز اوفر کر کے دیتی ہے پاکستان میں جو ٹیوڑا فورچونہ رہا تھی اس میں بھی تین ای بیگز ملتے ہیں یہ جیپنیز ہیں تو اس وجہ سے اس کے پیلرز میں بھی ای بیگز مل جاتے ہیں سیٹس میں ای بیگز مل جاتے ہیں سیرنگ ویل ساتھ ڈیش بورٹ پہ ای بیگز مل جاتے ہیں ایک چیز بتا دو ہائی بریڈ گاری یہ ابھی اس کا انجن آف ہو چکا تھا کیونکہ ہائی بریڈ گاری میں ابھی سپورٹس موڈ لگاؤ گا تو اس کا انجن آن ہو جائے اگر میں اس کی سپورٹس موڈ کو آف کر دوں گا اور یہ ایکونوی موڈ پہ یہ گاری کو ڈرائیو کروں گا اس گاری کی فیول کنزمشن کافی اچھی ہو جائے گی اور پہرے شفٹر دیکھیں یہ ورکنگ میں مل جاتے ہیں آپ کو یہ چیز ہے کافی اچھی اس گاری میں لگتی اس کے علاوہ اوٹو لیم سو سار رین سنسنگ وائپرز بھی یہ گاری پروائیڈ کرتی گاری کے انسٹرومنگ کلسٹر کو دیکھتے تو کافی ڈیجیٹل انسٹرومنگ کلسٹر مل جاتا 180 کلومیٹر پر آبا کا ملتا ہے لیف سائٹ پہ اس کی گئے کی سیلیکشن انفرمیشن آتی پاور چارج وغیرہ کی انفرمیشن آتی کیونکہ یہ ہائی بریڈ گاری ہے رائے سائٹ پہ اس گاری کی ایک ایم ایڈی سکرین آتی جہاں پہ اس گاری کی ویکلی سیبیلیٹی کنٹرول تریکشن کنٹرول ای بی ایس کا فنکشن میں لگا ہو یہ گاری ایم ایجنسی بریکنگ سسٹم بھی سپورٹ کر دی جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں ایم ایجنسی بریکنگ مل جاتے ہیں لین ڈیپارچے ورننگ انٹی کولیجن سسٹم اس کے علاوہ تریکشن کنٹرول ایک کونوی موروڈ ملتا ہے ایک کونوی موروڈ کو پریس کرے گی تو اس گاری کی فیو لیوریج کافی اچھ ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کو ایک کونوی پر ڈائیب کر سکتے ہیں سنگل وینڈو سنگل دائیب فیسیلیٹی کسامیتی کہ اگر آپ ایک بار ٹیپ کرتے تو ایک بار نیچے آ جائے گی دوسری بار کرتے ہیں تو یہاں پہ میں ہاتھ بھی رکھوں گا اس کی وینڈو واپسی چلی جائے گی انٹی پینچ ٹیکنالوجی صرف آپ کو اس کی ایک وینڈو میں ملتی اوٹو ریٹیکٹیبل میررز مل جاتے جس پر ہم لوگ اوٹو فول انفول بھی کہہ سکتے فور ڈوز میں فور سپیکرز یہ گاری پروائیڈ کرتی ہے اس کے علاوہ دیکھا جائے تو سپیکرز کی بورڈرنگ پہ اور ساتھ ڈول لیشیز کی بورڈرنگ پہ کروم کافی اچھا دیا ہوا نظر آتا ہے یہاں پہ لیڈی لائٹ سا آجاتی اوٹو ریوز کیمرہ بھی یہ گاری سپورٹ کرتی ہے یہاں پہ ایک سموز سائز میں سکرین ملتی ہے یہ کمپلیٹ ٹوٹل جیپنیز میں ہے گاری کا انٹی اے کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہے اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے بتایا یہاں پہ کروم دیا جاتا ہے گاری کے ڈول ایشیز اور ساتھ سپیکرز کے بورڈرز پہ تو اس طرح اے وینس کے بورڈرز پہ بھی کروم نظر آتا ہے وہاں پہ اے وینس اس گاری کے ڈیشپورٹ پہ ملتے ہیں پسینجر کے لیے تو یہ بھی کافی اچھی فیسلیٹی مل جاتی گاری کے انٹی اے پہ سیٹس فیبرک کی ملتی ہے کیونکہ یہ آر اس ویریان نہیں آر اس ہوتا تو لیڈر سیٹس ہو جاتی یہ آر اس نہیں ہے تو یہاں پہ لیڈر زیادہ یوز کیا ہوا نظر نہیں آئے گا اس کے علاوہ اگر مزید فیچرز کو دیکھیں تو یہاں پہ ایک کمپارٹمنٹ ملتا ہے یویس بی لائٹر پورٹ وغیرہ مل جاتے ہیں سپورٹس موڈ آتا ہے الیکٹرونک بریک اوٹو ہول مل جاتا ہے یہ کمپلیٹ پینل اس گاری کا جو کہ سندے کنسول ملتا ہے وہ پیانو بلیک میں مل جاتا ہے دیجیٹل کلیمک کنٹرول کا سیٹ اپ آ جاتے ہیں اگر فیچرز کے معاملے میں دیکھیں تو یہ گاری ابھی تک کی بیسٹ اوپشن ہے اگر آپ اس پرائز بجیٹ میں بائی کرتے ہیں سیر فرسی 66 لیکس 50 ڈازن میں اس گاری کو بائی کرے گے آپ جو کہ اچھے فیچرز پروائی کرے اچھی فیو لیوریج پروائی کرے اور ایک تو جیپنیز ہو تو یہ گاری جیپنیز ہے اکستان میں اس گاری نے پہلے بھی کافی اچھا نام بنایا تھا اور ابھی بھی اس نے اپنا نام بنایا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا بیسٹو اس گاری کے کلر بھی کافی یونیک ہے یہ پلیٹین ایم گری کلر میں ہے اگر آپ اس گاری میں انٹرسید ہے اس گاری کو بائی کرنا چاہتے تو شافی اوٹو موبائز پہ وزید کر کے اس گاری کو بائی کر سکتے یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتا ہے آپ کو کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ